اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے اور مایوس بھی ہوں گے ظاہر آج پاکستان میں جمہوریت کا عدالت کا اور پاکستان کے امنگوں کا اور ایک حقیقی آزادی کا ایک تاریخ دن تھا اور آج سپریم کورڈ آف پاکستان کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا وہ میرے لیے بلکل بھی حیرت انگیز نہیں تھا اگر آپ دو تین دن پہلے صرف میرا وی لاغ دیکھ لیں جس دن پشاور ہائی کورڈ کا فیصلہ آیا تھا تو میں اس میں already predict کر چکی تھی کہ قاضی فائز عیسہ ہے نا میرے الفاظ تک یہ تھے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریگولر ویور دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی تھی کیونکہ یہ اتنا obvious فیصلہ تھا کہ بیٹ لے لیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف سے اگر یہ بیٹ دینا ہی ہوتا تو بات یہاں تک لائی ہی کیوں جاتی تیشدہ پلان کے مطابق چیزیں کی گئی ہیں اور اب کچھ بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے سب سے پہلے اس فیصلے سے جو دو تین سوال اٹھے تھے ان کے جواب جو میں نے تلاش کی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کیوں کر election کے لیے تیار ہوئے اور کیسے election کو پلان کیا گیا وہ کہانی کھل گئی ہے جو جو باتیں تیشدہ تھی کہ عمرتہ بندیال صاحب جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے اور اس کے بعد ہی نواز شریف صاحب آئیں گے اس کے بعد ان کی نا اہلی ختم ہوگی اور اس کے بعد عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے اور ان کو ڈس کالیفائی بھی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا بیٹ سمبل بھی election میں بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو already بہت سے نامی گرامی لوگ بتاتے چلے جا رہے تھے اور جو نظر بھی آ رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ پاکستان طریق انصاف کو ہرانے کا ان کے candidate کو روکنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ انہیں ایز جماعت اس election میں حصہ ہی نہ لینے دیا جائے تو بہرحال آج یقینی طور پر ان سب کے لیے ایک مایوس دن جو یہ سمجھتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ بڑے کوئی آئین پسند جاج ہیں بڑے کوئی جمہور پسند جاج ہیں اور بڑا کوئی وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایک اصولوں پر کاربند شخص ہے تو آج ان سب کو تھوڑی شرمندگی تو ضرور ہوئی ہوگی اور آج وہ اپنے آپ کے اوپر لانتان ضرور کر رہے ہوں گے کہ وہ ایک کیسے شخص کو سپورٹ کرتے رہے ہیں میں ذاتی طور پر کسی کی شخصیت کے اوپر تنقید کرنے سے گریز کرتی ہوں لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے یہ ساری حرکت کی ہے جس طرح انہوں نے ساری کاربائی چلائی جس طریقے سے انہوں نے یک طرفہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ہر کیس میں خود دوسری جانب سے وقالت کی اور پی ٹی آئی کے وقلہ کو بولنے نہیں دیا ان کی بات نہیں سنی اور مسلسل ان کو رگیدہ یہ سب ان کی جو ایک بائشنس تھی ایک تاثب تھا اور جو ایک ان کے درمیان میں ذہن میں اٹکیوی بات تھی کہ پی ٹی آئی کے دور میں ان کے خلاف ریفرنس کی ہوا یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ بہت ہی کلیر اور آبویس تھی اور اس کے بعد یہ کوئی پریڈکٹ کرنا اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی معجزہ ہوگا اور اچانک سے پی ٹی آئی کو بیٹ مل جائے گا اور وہ ایز اپارٹی اس میں حصہ لے سکے گا تو وہ کوئی اہمکوں کی جنت میں ہی رہتا تھا میں نے آپ کو پہلی بتا دیا تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا لیکن میرا جو دوسرا اندازہ تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو کوئی اتحاد بنا کر اگر جائے گی تو اس کی صورت میں ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے جو کہ پلان بی تھا لیکن یہ پلان بی بری طرح سے فلوپ ہوا اس کے اوپر میں تفصیلی بات کرتی ہوں اس سے پہلے میں یہ ضرور بتا دوں کہ قاضی فائز عیسا صاحب نے آج الیکشن کمیشن اف پاکستان کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا ہے اور انہوں نے اس میں توجہ دیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جمہوریت ہونا بڑا ضروری ہے ملک میں جمہوریت ہونا ہو یعنی آپ کروڑوں لوگوں کی پارٹی کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیں الیکشن سے اور پھر آپ اس پہ توجہ یہ دیں کہ چونکہ جی ان آٹھ دس لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا پارٹی میں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ کروڑوں لوگوں کا جو حق ہے وہ ان سے چھین لیا جائے کیونکہ ان چار آٹھ لوگوں کو ان کا حق نہیں ملا تو شیم آن دس ڈیسیزن یہ ایک بہت ہی شرمناک اور افسوسناک ڈیسیزن اور جتنی اس کی مزمت کی جائے اتنی کام اور آج بڑے بڑے صحافی یہ بول پڑے آپ قاضی فائزیسہ صاحب کے جو متوالے صحافی تھے جو ان کی تعریفیں نہیں کرتے تھکتے تھے آج ان کی بھی آپ زبان سن لیں جنہوں نے اس شخص کے لیے کہی کہ انہوں نے کیا اس ہسٹری میں کہاں اپنا نام جا کے لکھوایا اور باقی بھی جو نامی گرامی صحافی ہیں جو پی ٹی آئی کے بڑے ناقد رہے ہیں وہ بھی حامد میر صاحب وہ نسیم زارہ صاحبہ ہو ان سب کی آپ آج جو ٹویٹس دیکھ لیں وہ سب اس بات کے اوپر کنونس دکھائی دیتے ہیں کہ قاضی فائزیسہ نے تاریخ کے سیاہ پنوں میں اپنا نام لکھوایا ہے اور یہی وہ لیگیسی ہے جو وہ چھوڑ کے جائیں گے لیکن یہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کا نام کیسے لیا جائے گا ان کو کیسے یاد رکھا جائے گا ان کے نزدیک یہ بے وکوفہ نہ باتے ہوتی ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کا غصہ ان کا انتقام جو کہ انہوں نے اپنا بدلہ لینا ہوتا ہے ان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے ان کی پوزیشن ان کی نوکری ان کا ٹینیور یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کی بیرونے ملک جائے دادیں اور بے نامی اکاؤنٹس اور بے نامی قسم کی جاہدہ دیں تو یہ چیزیں ان کے لئے امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ اس کے بعد ہمیں اس طرح کی حرکت گھٹیا کرنے کے بعد ہمیں کوئی کیسے یاد رکھے گا یہ آپ کسی بھی دپارٹمنٹ کے ہیڈ کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اب اس میں جو کونسیکوینسز ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں پاکستان تاریک انصاف کے لیے اب یہ الیکشن بہت مشکل ہو چکا ہے میں ناومیدی کی بات نہیں کری لیکن میں آپ کو ایک ریل گراؤنڈ پہ جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے محروم ہونا پڑے گا پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ تمام جو امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے تو ہر امیدوار کا اپنا انتخابی نشان ہوگا اور ہر امیدوار کو ہلکے میں جا کر یہ کنونس کرنا پڑے گا کہ وہ ہی اصل میں عمران خان کا امیدوار ہے اور وہ کیمپین کرنے کے لیے اس کو موقع نہیں ملے گا جو بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈٹ ہے وہ تو ویسے ہی اٹھایا جا رہا ہے اس کو تو کوئی لیبرٹی بھی نہیں ہے کہ وہ کنونس کر سکے ایک یہی آثرا تھا کہ چونکہ نشان ہوگا تو شاید کیمپین کے بغیر بھی لوگ آ کے ووٹ ڈال دیں گے لیکن اب چونکہ نشانی وہ نہیں ہے تو کیمپین کر کے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اصل میں پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے تو بڑے ریئر کم چانسز ہوں گے اب پاکستان تحریک انصاف کے کہ وہ اس الیکشن میں اس پوزیشن میں ہو کہ وہ کوئی پورا الیکشن جیت جائے یا اس کو جو ایک exactly مقبولیت ہے اس کو صحیح طور پر کیش کروا سکے تو وہ چانس اب پی ٹی آئی کے لیے بہت کم ہو چکا ہے لیکن کچھ لڑائیاں لڑنے والی ہوتی ہیں ہمیشہ ہر وقت ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو سٹریٹیجی بنائیں وہ اسی طرح سے کامیاب بھی ہو کیونکہ آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک وقت میں سترہ نشستوں کے ساتھ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھنا پسند کیا اور یہ قوموں کی زندگی میں بھی وقت آتے ہیں سیاسی جماعتوں کی زندگی میں بھی وقت آتے ہیں اچھے بورے ٹائم آتے ہیں تو یہ الیکشن شاید پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے لیکن ابھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد دنیا ختم ہو گئی اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے چیزیں بدلتی رہتی ہیں حالات چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن اس وقت کے الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور دوسری بات اس میں جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے الیکشن نہیں ہے تو میں اس کو دوسری طرح سے دیکھتی ہوں میرے خیال سے یہ اس دفعہ پی ایم ایل این کا بھی آخری الیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جس نے کیا ہے وہ سب کو پتا ہے اور چونکہ جنہوں نے کیا ہے ان تک تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا نہ انہیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے تو الٹی میٹلی جو اس کا غصہ ہے وہ نکلے گا پی ایم ایل این کے اوپر اور پی ایم ایل این کے لیے اب اپنا جو ایک ساکھ ہے اخلاقی اس کو بچانا ناممکن ہو جائے گا اور کیمپین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جب آپ کسی طاقتور کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو آپ کا غصہ جو ہے ان پہ نکلتا ہے جو آپ کے اندر فریسٹریشن ہے وہ ان لوگوں پہ نکلتی ہے جو آپ کے ہتھے جڑ جاتے ہیں تو اگر پی ایم ایل این یہ سوچ رہی ہے کہ اس طرح سے ایک اپنے لیے گراؤن کھلا کروا کے اور وہ جیسے چاہے کھیلیں گے آئیں گے اور وہ کریں گے ملکل کھو دیا ہے ابھی ایک ایجسمنٹ کی وجہ سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس صاحب کا ایک پورا جو نیکسس ہے اس کے ساتھ انہوں نے مل کے جو یہ ایک پوری گیم پلان کی اس کے مطابق وہ شاید آ جائیں شاید حکومت بھی بنا لیں لیکن یہ ان کی لاسٹ حکومت ہوگی اور اس کے بعد ان کے لیے میرا نہیں خیال ہے کہ اخلاقی طور پر یہ وہاں پر کھڑے ہو سکیں گے لوگوں میں اور اخلاقی جواز کوئی نہیں ہوگا لوگ ہیں وہ چند سال ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اور ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بعد میں لوگ انہیں کس طرح یاد رکھتے ہیں جس سے میں نے پہلے کہا لیکن جو سیاسی جماعتیں جو سالہ سال چلتی ہیں انہوں نے تو آگے پھر اپنی نسلیں بھی تیار کی ہوئی ہیں آپ کے اوپر حق بنانی کرنے کے لیے تو ان کو اس چیز سے تو فرق پڑے گا کہ یہ کہاں کہاں عوام میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے تو یہ جہاں جہاں بھی جائیں گے ان کو لوگوں کا غم و غصہ برداشت کرنا پڑے گا چاہے آپ انہیں بدتمیز کہیں گے بعد میں چاہے آپ انہیں کہیں گے کہ یہ عمران خان نے سکھا ہے جو بھی کہیں لیکن آپ نے لوگوں کو جب روک دیا کہ وہ آپ کے خلاف ووٹ کر کے اپنا فریسٹریشن نکاح سکیں اگر وہ آپ کو پسند نہیں کرتے تو وہ دوسرے پارٹی کو پسند کرتے ہیں وہ اس کو ووٹ کر لیں جب آپ نے اس چیز سے انہیں روک دیا تو پھر اب آپ بھی تیار رہے ہیں کہ شاید یہ غصہ کسی غیر جمہوری طریقے سے نہ نکلے مجھے اس بات کا خدشہ ہے میں یہ بالکل نہیں چاہتی کہ ملک میں کوئی بدمنی ہو یا کوئی اس طرح کہ اللہ نہ کرے حالات ہو انتشار والے لیکن جو حالات بن رہے ہیں دیکھیں اتنے کروڑوں لوگوں کو اگر آپ سپریس کر رہے ہیں دبا رہے ہیں تو یہ کوئی اچھے حالات نہیں اور یہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں سیونٹی ون میں جب آپ نے ایک اکثریت کو اخلیت میں بدلا تو آپ نے اس کا خمیازہ بھگتا اور یہی اس وقت جو سیچویشن ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ آپ اکثریتی جماعت کو جس طرح سے ووٹ آؤٹ کر رہی ہیں بلکہ اس کو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنے دے رہے پورے الیکٹورل پروسس سے تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگ اس بات کو آرام سے حضم کر جائیں گے ممکن ہے کہ وہ فوری ریاکٹ نہ کریں لیکن یہ چیز رہے گی اداروں نے اس میں اپنی جو ساکھ کوئی ہے جو نفرت کمائی ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی یہ اب عمران خان کی بات نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کی بھی بات نہیں ہے لیکن جو اداروں نے اپنی نفرت بوئی ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ایک بہت بڑی خلیج ہائل کر دی ہے عوام میں اور ریاست میں عوام میں اور اداروں میں عام آدمی کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری کوئی عوقات نہیں تم غلام ہو اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں کہ تم آکے ووٹ تک ڈال سکتے ہیں اس کے پاس اور ہوتا ہی گیا ہے غریب آدمی کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جا کے ووٹ ڈالاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا طاقت پر سمجھتا ہے تو اس سے یہ حق بھی آپ نے چھینا ہے تو آپ نے اس کو یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری کوئی عوقات نہیں نوبت یہاں تک جو آج پہنچی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم بزدلی دکھاتی ہے آپ اپنے حق کے لیے نہیں نکلتے ہر بات کو آپ ایبزورب کر جاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے ظالم اور تگڑا ہوتا جاتا ہے تگڑا ہوتا جاتا ہے تگڑا ہوتا جاتا ہے تو اب آپ اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں اسی بزدلی کو لے کے بیٹھے رہیں اور آپ اور ہم مل کر اس کو بھگتے رہیں گے کیونکہ یہ تو پھر ایسے ہی چلے گا یہ تو آپ کو سمجھا دیا گیا ہے آج وہ تمام لوگ جو یہ پوچھتے تھے حقیقی ازادی کیا ہوتا ہے عمران خان کون سی حقیقی ازادی کی بات کرتے ہیں کس سے حقیقی ازادی لینی ہے تو ان کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کس حقیقی ازادی کی بات کرتے ہیں ایک ایسی ازادی جس میں آپ اپنی مرضی سے ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو کچھ دن پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ جد صاحبان کیوں اس طیفے دے گا ہے تو ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا کہ یہ جو کچھ غدر مچنے جا رہا تھا جو عدلیہ نے ایک شرمناک کردار ادا کرنا تھا جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس گھٹر میں بیٹھے ہوئے اپنی اس غلازت کو اپنے ساتھ نہیں چپکانا چاہتے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کم از کم اپنا دامن بچائیں اور اس غلازت سے ایک طرف ہو جائیں تو وہ پھر سائٹ پہ بھی ہو جاتے ہیں سب کوئی ایک جیسے بے حیاء لوگ تو نہیں ہوتے تو یہ بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ خود احتسابی بڑی ضروری ہے پی ٹی آئی نے ایک جو سٹریٹی جو ایک سٹریٹی جی بنائی اس کو اچھی طریقے سے فول پروف نہیں کیا اب وہ غداری کی وجہ سے نہیں کیا یا نالائکی کے وجہ سے نہیں کیا مجھے نہیں معلوم ہے لیکن یہ بھی پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا پڑے گا آپ کا ایک پلان بھی تھا جو اچھا پلان تھا لیکن آپ نے اس کو ٹھیک سے ایکزیکیوٹ نہیں کیا آپ نے پی ٹی آئی نظریاتی جو ایک بہت ہی کوئی معذرت کے ساتھ کمزور سا شخص لگا مجھے اختر اقبال ڈار اس کے ساتھ آپ نے اتحاد کر لیا اور آپ نے اس کی کوئی ڈاکیومنٹیشن اس طرح نہیں کی ایک آپ کاغذ لے آئے کہ جی اس نے یہ سائن کیے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے جو ایک طرف کا ایک سائن ہوا ہوئے آپ اس کے ساتھ کوئی ویڈیو بنا سکتے تھے ساری ڈاکیومنٹ یہ سائن کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس کر کے آج جب یہ سب ہو رہا تھا نظر تو آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے کیا کرنا تو آپ بارہ بجے تین بجے جب بھی آپ کا فیصلہ ہوا آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کر دیتے تاکہ آن ریکارڈ چیز آ جاتی اور بعد میں اگر وہ اٹھا کے اس کو زبردستی تشدد کر کہ کوئی بات بنوائی بھی جاتی تو آپ کے پاس بھی کچھ ہوتا کہ دیکھئے جی یہ اس بندے کے ساتھ زبردستی کی گئی اول تو میرے خیال سے پہلے یہ آپشن ہی ٹھیک نہیں تھا ان کے ساتھ کرنا کیونکہ ایک بندہ ذہنی طور پر اس طرح آپ کے ساتھ نظریاتی طور پر جڑا ہی نہیں ہوا وہ تو پہلے ہی آپ سے گروپ ٹوٹ کے الڈا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ کیوں ایسا اتحاد کریں اس سے بہتر آپشن ہوتا کہ آپ واضط المسلمین کی طرف جاتے یا آپ شیرانی صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف جاتے یا پھر آپ شیخ رشید یا جماعت اسلامی سے بھی اتحاد کر لیتے تو وہ لوگ بھی تھوڑا سا کھڑے ہونے کی کچھ نہ کچھ زیمت کرتے یا کہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے لیکن انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ایک گھنٹے ہی مار نہیں تھی اور پھر اگر آپ نے انہیں کے ساتھ کیا بھی تھا تو آپ ان کے ساتھ جو بھی معایدہ کر کے ان کو کسی سیف جگہ پر منتقل کر دیتے بیرون ملک بھیجوا دیتے کہیں انڈرگراؤن کر دیتے کہیں ان کو ایسی جگہ پر رکھتے کم از کم کہ یہ سیچویشن تو نہ ہوتی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو کس طریقے سے ڈھونڈا جا رہا ہے آپ کا تو ایک چپڑاسی نہیں اگلے چھوڑے اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں وہ اور آپ اتنا بڑا پلان بھی بنا کر اور اس شخص کو آپ نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے ازاد ہی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ اتحاد کرنے کا کیا گیا فیصلہ کس نے کیا اور پھر اگر کر ہی لیا تو اس کو فول پروف کیوں نہیں بنایا گیا کیوں اس میں لوپول چھوڑے گئے اتنا آسان جی آپ کر کے آپ نے ادھر اناؤنس کی ہے اور ادھر وہ اس کو جناب ایک منٹ میں پکڑ کے اگلوں نے پریس کانفرنس کروا دی جب وہ آپ کے اتنے تگڑے تگڑے لوگوں سے پریس کانفرنس کروا سکتے ہیں تو اس طرح کے ایک بندہ جو پہلے ہی آپ کے ساتھ نظریاتی طور پر اس حد تک جڑا ہوا نہیں ہے اس کو ایک جھٹکے میں انہوں نے پریس کانفرنس کروا لی نہیں تھی تو یہ جو پلان بھی تھا تھا تو اچھا لیکن یہ صحیح طور پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا اب یہ کسی نے جان بوچ کر ایسا کیا یہ دیکھنا پڑے گا اور اگر یہ نلائکی تھی تو پھر بالکل ہی آپ رات جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ جب آپ اتنی سی بات یہ تو ہم جیسے لوگ بھی سینس کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے اوپر اتنا مشکل وقت ہے آپ کا جھنڈا لے کے کوئی بار نہیں نکل سکتا اور آپ کسی بندے کے ساتھ اتحاد کر کے پوری اپنی پارٹی کی الیکشن کیمپین اس کے سر پر چلانی ہے اور آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے تو یہ اپنی بھی خود اتصابی کرنی چاہیے کہ کہاں پر آپ لوگوں سے بھی غلطیا ہوئی ہیں باقی جی الیکشن ابھی ہو رہا ہے لیکن اب اس الیکشن میں کیا باقی رہ گیا اس کو الیکشن کہنا ہی الیکشن کی توہین ہے اور میرے خیال سے جو بھی آزاد امیدوار لڑیں گے یہ پی ٹی آئی اپنی سوشل میڈیا کے اوپر اس کی کیمپین کرتے رہیں گے ان میں سے چند ایک کامیاب بھی ہو جائیں گے لیکن اب اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر یہ بیچارے کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو ایک آزاد امیدوار کو کسی بھی پارٹی میں زبردستی شامل کرایا جا سکتا ہے کچھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا اگر اس کو نہ بھی استعمال کیا جائے وہ پھر بھی پی ٹی آئی ایک ساتھ committed بھی رہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس حیثیت میں تو نہیں ہوگا کہ وہ ایک پارٹی کے طور پر وہاں پہ پی ٹی آئی کو represent کر رہا ہو تو یہ اب بڑی کھچڑی complicated سی ہے sorry to say لیکن یہ ایک reality ہے جو کہ بتانی پڑتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اب یہ جو election campaign ہے پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہو گئی ہے اور آگے اس کے consequences اب بھگتنے پڑیں گے لیکن اس سارے نظام میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا ہے تو ایسا نہیں ہے پورے ملک کو نقصان پہنچا ہے اور میں ابھی بھی آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ میں sense کر رہی ہوں کہ حالات بہت شاید خدا نہ خواستہ جیب و غریب نہ ہو جائیں کیونکہ جو اتنا بڑا شب خون مارا گیا ہے یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے آپ نارمل لے لیں کہ اگنور کر کے جی چیزیں نارمل آگے بڑھیں گی ابھی بہت سے ups and downs جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے کے لئے ویلگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ